اسلام علیکم میرا نام ہے حامد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنو پارک یوٹیوب چینل دوستو میں آج آپ کے لیے ایک نہایت آسان سا کام لے کے آیا ہوں جس کی گیک بنا کے آپ کسی فیلانسنگ سائٹ پر پیسے کما سکتے ہیں کام کیا ہے کام ہے جی آپ کو ایش ٹی ایمل پائیو ایڈز مانا ہے سافٹ ویئر آگئے ہیں ایسی سروسز آگئے ہیں جہاں پہ آپ آسانی ایڈز بنا سکتے ہیں اور وہاں سے ایمبرڈ کوڈ یا اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اب ایمبرڈ کوڈ کا کیا ہوتا ہے کہ ایمبرڈ کوڈ کو آپ کو لینے کے لیے آپ کو ان کو منتری دس یا پندرہ ڈالن دینے پڑتے ہیں اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیے تو وہ فری ہے لیکن عمومن ہوتا کیا ہے کہ دس جو لوگ ہیں کلائنٹ جو ہوتے ہیں وہ ایمبرڈ کوڈ مانگتے ہیں کہ یار ہمیں ایمبرڈ کوڈ دے دے اس کے لیے آپ جہاں پہ آپ اپنا ایڈ جنریٹ کر رہے ہیں ان اس ویب سائٹ کو دس سے پناہ ڈالر دینے پڑھیں گے اگر آپ دس پناہ ڈالر کا سوئی کو پریشان نہ ہو کیونکہ آپ کو دس پناہ ڈالر دیں گے لیکن آپ اس سے کمائیں گے کتنا یہ آپ کی سوچ ہے یعنی کہ جہاں بھی آپ کی گیگ ہوگی وہاں سے آپ کو جب آرڈر ملنا شروع ہوگی تو یہ دس پناہ ڈالر آپ کو بھاری بلکل بلیں گے گے اگر دس پناہ ڈالر آپ دے رہے ہیں تو آپ کو بے تہاشا ایڈز اور ایسے پروفیشنل ایڈز دیں گے کہ آپ کو کلائنٹ بھی جب وہ دیکھے گا تو کچھ ہو جائے گا تو دس پناہ ڈالر کو زیم میں نہ رکھیں آپ فوکس کریں گے کام پہ یہ ہے بھی ان لوگوں کے لیے جو بگنر ہے جو جن کی پاس کوئی سکل نہیں ہے وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کیسے بنتا ہے اگر اس سے پہلے آپ دوسرے سے گزارش ہے کہ میں نے اپنے کمپیٹر کی سکریم پہ جہاں بھی بزا دیتا ہوں کہ آپ نے مطلب بلانگز پہ دیکھا ہوگا کہ اشتیار آ رہے ہوتے ہیں اوپر آ رہے ہوتے ہیں سائٹ میں آ رہے ہوتے ہیں نیچے بھی آ رہے ہوتے ہیں یا ویب سائٹ میں بھی آ رہے ہوتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے کیسے کرنا ہے کمپیٹر کی سکریم میں چل کے دیکھتے ہیں اگر اس سے پہلے آپ دوسرے سے گزارش ہے یہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹکیشن ہان کر لیں تاکہ میرا بیو سوا تھوڑا سا پڑھ جائے جی تو میں موجود ہوں اپنے کمپیٹر کی سکرین پہ اور یہاں میں نے ایک سائٹ ہو کھول رکھی ہے کہ آپ کو یہ دکھانے کے لئے کہ اچھی ای ایمل ایڈ کس طرح کے دیکھتے ہیں یہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس якون ٹی پتہ نہیں کونuse ذبان ہے خیر جو بھی ذبان ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہی چی ایمل فائف ایڈ آzeń steam یہ آپ دیکھ رہیں یہ مختلف سائز کے ہی چی ایمل فائف ایڈ آside آہ اگر آپ you die, 있으면 کہ ہی ھنیل فائف ایڈ کیس کو کہتے ہیں اب میں میں نے فائیور کھول لیا جی فائیور پہ جو میرے سامنے کھولی ہوئی ہے تو میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایش ٹی ایمیل فائیو ایڈز کا یہاں پہ کام کس طرح چلتا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں تو میں نے یہاں لکھ کے سرچ کیا تو یہاں جی ٹوٹل چار سو چودہ سروسزز ہیں ایش ٹی ایمیل فائیو بنا لے والے جو ہیں وہ چار سو چودہ بندے ہیں اب یقین مانے کہ یہ بہت ہی بہترین گگ ہے اگر آپ بنا سکے تو کیونکہ یہاں پہ رش بہت کم ہے یعنی کہ یہاں لوگوں کا جھمگٹا نہیں لگا ہوا جیسے بہت ساری دوسری گگز ہیں وہاں پہ کتنی زیادہ سیلر ہیں کہ نئے سیلر کو اپنی جگہ بنانے کے لیے بہت ٹائم لگ جاتا ہے لیکن اس پہ آپ کو زیادہ ٹائم انشاءاللہ نہیں لگے گا اب میں دیکھتا ہوں اس کی مزید تفتیل میں اگر میں جاؤں اس کیٹیگری کی تو میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان سے کتنی لوگ کام کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ پاکستان کو سرچ کرتا ہوں تو پاکستان پہ میں نے سرچ کیا اپلائی کیا تو ایک سو اٹھاون بندے پاکستان سے کام کر رہے ہیں ان کی پوری دنیا سے چار سو چودہ ہیں اور صرف ان میں سے ایک سو اٹھاون پاکستان سے ہیں ایک سو اٹھاون بندے پاکستانی یہ کام کر رہے ہیں تو دیکھ لیں کہ آپ یہ چھوٹا سا کام ہے لیکن جو لوگ اہمیت نہیں دیتے لیکن جو وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کو اہمیت دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ چی خاصی انہیں کر رہے ہیں یہ سات ہزار روپے بھائی لے رہے ہیں یہ سولہ سو تیس روپے لے رہے ہیں یہ بتی سو انسٹ روپے لے رہے ہیں یہ سولہ سو تیس روپے لے رہے ہیں یعنی کہ یہ ایڈ بنا کے دے رہے ہیں اب ایک بنا کے دے رہے ہیں دو بنا کے رہے ہیں تین دے رہے ہیں یہ مجھے نہیں پاتا لیکن میں یہاں پہ جا کے دیکھتا ہوں میرے خیال سے کم از کم تین ایڈ ہونے چاہیے تو دیکھتے ہیں کتنے ایڈز ہیں اس پر ہاں جی یہ بیسک میں تین بنا کے دے رہے ہیں بیسک میں یہ تین بنا کے دے رہے ہیں سٹینڈرڈ میں چھے بنا کے دے رہے ہیں لیکن وہ چودہ ہزار چھے سو چونسٹھ روپے میں اور پریمیم میں یہ بارہ بنا کے دے رہے ہیں اور اٹھائیس ہزار پانچ سو تیرہ روپے میں تو اسی طرح آپ بھی اگر یہ گگ بنانا چاہیں تو آپ بھی ایسی سیٹنگ بنا کر رکھتے ہیں کہ یار میں ہاں اتنے میں تین ایڈز بناوں گا اتنے میں چھے بناوں گا یہ ساتھ بناوں گا جو بھی ہے وہ آپ پر منصر ہے تو اب چلتے ہیں کہ ہم نے ایڈ بنانا کیسے ہے تو یہ جو تیسری سائٹ میرے پاس کھلی ہوئی ہے اس کا نام ہے بینر سنیک ڈاٹ کام میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ یہاں پر سمپلی آئیں اور یہاں پر آگے سمپلی آپ نے سرچ میں کلک کرنا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے کریئر یہ جو میرے ساتھ ونڈو اوپن ہوئی ہے یہاں لکھا ہوا رہا ہے کریئر نیو ڈیزائن میں نے اس پر کلک کر دیا آپ پوچھ رہے کس طرح اس کا سائز ہونا چاہیے تو میں اچھے لارج پر کلک کر دیتا ہوں لارج پر میں نے کلک کیا میرے ساتھ اوپننگ میرے سامنے اوپننگ ہو رہی ہے اب میرے ساتھ سامنے یہ جتنی بھی ہیں یہ آپ جو جتنی بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے ٹیمپلیٹس ہیں ان میں سے کچھ جو ہیں وہ فری ہیں اور کچھ جو ہے بائی کرنے پڑتے ہیں یعنی کہ آپ کو منتری ان کو دینے پڑتے ہیں لیکن ہم چونکہ بگنر ہیں تو اس لئے ہم فری سے یوز کرتے ہیں ہم فری آپ انشاءاللہ جب کمانے لگ جائیں گے تو آپ کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ بائی کریں کیونکہ آپ ان کا منتری اگر بائی کر لیں گے میں بارہ یا تیرہ ڈالر ہیں شاید ان کے ایک منتر کے تو اگر آپ یہ بائی کر لیں گے تو آپ کو اس سے بھی زیادہ اچھی ارننگ ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو ٹیمپلیٹس اور زیادہ مل جائیں گے آپ کی ورائیٹی بڑھ جائے گی ٹیمپلیٹس کی جس سے آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوگی اور آپ کے کلائنٹ جو ہیں آپ سے مطمئن بھی زیادہ ہو جائیں گے اور جتنے زیادہ آپ کا کلائنٹ مطمئن ہوگا وہ آپ کو لازمی ہے وہاں فائیور پہ یا فریرانسر پہ یا کیا کہتے ہیں اپورک پہ آپ کو سٹار دے گا تو جتنے سٹار آپ کو ملیں گے اس حساب سے آپ کی گگ اوپر جاتی جائے گی تو وہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا تو میں یہاں پہ ایک اس کو اوپن کر لیتا ہوں اب یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ بنتا کیسے ہے ایڈ یہ آلریڈی ایک شکل میں موجود ہے ہم نے یہاں کچھ بھی نہیں کرنا ہے صرف ہم نے یہاں پہ یہ جیسے یہ ٹیکسٹ ہے اس کو چینج کر دینا ہے ڈیٹیلز ہے اس کو چینج کر دینا ہے یعنی کہ ہم نے اس کو صرف آخری ٹچ دینے ہے کہ ہمارا یہ ایڈ کس متعلق ہے یا کس متعلق ہم بنانا چاہ رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ یار میں نے یہ جیسے یہ فوٹو یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ میں یہ فریم سیل کر رہا ہوں یہ یہ پکچر سیل کر رہا ہوں تو ہم یہاں لکھ دیکھتے ہیں کہ یار سیلنگ پکچرز میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سیلنگ پکچرز اور نیچے ڈیٹیل کی والی جگہ پہ لکھ دیتا ہوں کہ کلک ہیئر اتنا سا لکھ کے اب یہ ہم نے اس کو بنا لیا ہے لیکن یہ جیسے تھا ویسا یہ ہم نے صرف اس میں ٹیکسٹ چینج کیا ہے لیکن اگر ہم اس کو مزید کرنا چاہیں چینجنگی سے ملانا چاہیں تو یہ تصویر ہم اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں اس کو پیچھے لے جا سکتے ہیں اس کو آگے لے کے آ سکتے ہیں یعنی جس حساب سے ہم رکھنا چاہے ہم اس حساب سے رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ پہ ہے کہ آپ نے کس طرح اس کو ڈیزائن کرنا ہے اور یہ ایسا کر کے سمپلی آپ نے یہ رائٹ سائیڈ پہ اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ پہ جا کے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ سمپلی اب یہ آپ کے سامنے آ جائے گا یہ ڈاؤنلوڈ شروع ہوگی ہے اور یہ ہمارے پاس تھوڑی دیر میں سامنے آ جائے گا اتنا سا کام کرنا ہے بھائیو اور آپ کیا کام پورا اور پیسے آپ کی جیب میں سمپل سا کام کرنا ہے لیکن اس کے لئے میں جو سب سے اہم ٹپ ہے میرے دوستو وہ یہی ہے کہ جب آپ کو یہ کام کرنا آ جائے اور آپ کو لگے کہ آپ یہ کام کرنا ہے اور اچھی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو میرا آپ کو سنسیر مشورہ یہ ہے سنسیر مشورہ یہی ہے کہ آپ جو ہیں اس پہ مزید کام کریں یعنی کہ آپ یہ تو آپ کو مل رہا ہے ایسا جو کہ بنا بنا ہے آپ کے لئے ایزی بھی ہے لیکن یہاں پہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو خرید نہیں پڑتی ہیں جیسے کہ کچھ ٹیمپلیٹس ایسے ہیں جو کہ فری ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کہ پیسے لگا کے ملتے ہیں تو پر منت یہ لیتے ہیں دس بارہ ڈالر ہیں شاید پر منت ان کے تو دس بارہ ڈالر زیادہ نہیں ہے اگر آپ کام یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیوں آپ کو ایک ایڈ سے تقریباً مل رہا ہے سوری تین ایڈہ بنا کے دے رہے ہیں اگر سولہ سو تیس رویہ بنا کے دیں تو اگر ہفتے میں سات آٹھ آڈر آ جاتے ہیں آپ کے انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ آئیں گے لیکن مثال کہہ رہا ہوں تو آپ کے دس بارہ ڈالر آرام سے کیلئر ہو جاتے ہیں تو سنسیرہ مشرع یہی ہے کہ اپنے کام کو امانداری سے کریں اور اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں جس سے کیا ہوگا کہ لوگ ہمارے پاکستان کے جو کام کرنے والے ہیں ان پر اعتبار کریں گے ان پر ٹرسٹ کریں گے اور ہماری پاکستان میں انکم جنریٹ ہوگی ہمارے ملک میں بھی پیسہ آئے گا اور ہم لوگ بھی پیسہ کمائیں گے کیونکہ سب سے پہلے پاکستان ہے ٹھیک ہے ہم سب کو اپنے جبیں اپنا پیڑ لازمی بھرنا ہے لیکن ٹرسٹ کو اگر آپ قائم کریں گے تو ہمارا ملک اوپر جائے گا جب ملک اوپر جائے گا تو ظاہری بات ہے ہم بھی اوپر جائیں گے یہ وہ میں نے ڈاؤنلوڈ کیا تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اوپن کر لیا ہے ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے میرے پاس تو سمپل سا کام ہے بھائیو ایسے کام کرنے اور آپ بھی کچھ کر دیکھیں اگر آپ کو یہ سمجھ آتی ہے تو آپ یہ کام کریں اس سے پہلے بھی میں نے ایک گگ بنائی ہے اسان چی گگ بتائی ہے پچھلی وڈیو میں وہ بھی دیکھ اگر نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیں یہ بھی دیکھ لیں انشاءاللہ میں فیوچر میں بھی ایسی دو تین اور گگز آسان گگز آپ کے لئے لے کے آؤں گا اور اگر آپ کو وڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں وڈیو کو اور کمیرس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اور اگر آپ چاہیں تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس وڈیو میں اپنا بہت کیا رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ